اعوذ باللہ من الشہدان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ و طالبات مہترم والدین اور اسادزہ کرام السلام علیکم آج کی ناظرہ کی کلاس میں ہمارا سبق نمبر ہے 169 جس کے اندر انشاءاللہ آج ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 سے 63 کی تلاوت کریں گے ترجمہ اور مقتصر تشریح جس میں عیسائیوں کو مباحلے کی دعوت کے حوالے سے آیات کا ذکر آئے گا عزیز طلبہ و طالبات آپ کو یاد ہو کل کے سبق میں 168 میں ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال حضرت آدم علیہ السلام کی طرح ہے کے حوالے سے بات کی تھی اور آج عیسائیوں کو مباحلے کی دعوت کے حوالے سے بات ہوگی تو آئیے عزیز طلبہ و طالبات سب سے پہلے قرآن مجید کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 سے 63 کی 61 سے 63 کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کا ترجمہ سنتے ہیں 62 فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالو 63 فقل تعالو ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم 64 فم نبتہل فنجعل نعنة الله على الكاذبين اِنَّ هَذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ وَمَا مِنْ إِلَاهٍ إِلَّا اللَّهِ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ پھر اگر یہ لوگ عیسیٰ کے بارے میں تم سے جھگڑا کریں اس کے بعد کہ تم کو حقیقت معلوم ہوئی چکی ہے تو ان سے کہنا کہ آؤ ہم اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو بلائیں تم اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو بلاؤ اور ہم خود بھی آئیں اور تم خود بھی آؤ پھر دونوں فریق اللہ سے دعا اور التجا کریں اس طرح جھوٹوں پر اللہ کی لانت بھیجیں یہ تمام بیانات صحیح ہیں اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بے شک اللہ غالب ہے صاحبِ حکمت ہے پس اگر یہ لوگ پھر جائیں تو اللہ مفسدوں کو خوب جانتا ہے مختصر تشریح ان آیات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کی گئے کہ واضح حقائق آنے کے باوجود بھی اگر نجران سے آنے والے عیسائی وفد حق کو تسلیم نہ کریں تو اسے دعوتِ مبالبہ دیجئے اسے دعوت دیں کہ آؤ ہم سب اپنے پورے خاندان سمیت کھلے میدان میں جمع ہوں اور اللہ تعالیٰ سے التجا کریں کہ وہ جھوٹوں پر لانت بھیجیں اگر عیسائی یہ دعوت قبول نہ کریں تو اللہ تعالیٰ حق اللہ تعالیٰ حق کے ان دشمنوں سے خوب واقف ہے عیسائیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر غور کے لئے بہاں مشورہ کیا ایک خوشمند بوڑے نے کہا اگر ایک خوشمند بوڑے نے کہا اے گروہِ نصارہ تمہیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں سے ایک نبی بھیجنے کا وعدہ کیا ہے ممکن ہے یہ وہی نبی ہو جو باتیں اس نے کہیں ہیں وہ صاف اور فیصلہ کن ہیں اگر یہ فی الواقع وہی نبی ہو اور تم لوگوں نے مبالبہ کیا تو تمہارا کیا تمہاری نسلوں کی بھی خیر نہ ہوگی بہتر یہی ہے کہ ہم ان سے صلح کر لیں اور اپنے وطن کو لوٹ چائیں چنانچہ دوسرے دن انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کی درخواست کی اور جزیعہ ادا کرنا قبول کر لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر جزیعہ مقرر فرمایا جس کی وصولی کے لیے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امین امت کا خطاب ان آیت فرما کر ان کے ساتھ بھیجا سبحان اللہ سبحان اللہ کس طریقے سے اللہ پاک ان آیات میں ہماری تربیت کر رہے ہیں ہمیں سکھا رہے ہیں سبحان اللہ عزیز طلبہ و طلبات انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی کل کا ہمارا سبب نمبر ہوگا ون ہنڈریڈ سیونٹی ایک سو ستر جس میں ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر چونسٹھ کی تلاوت کریں گے ترجمہ اور مقتصر تشریح جس میں دعوت کا خوبصورت اسلوب کے حوالے سے آیات کا ذکر آئے گا تو اجازت دیجئے کل ملاقات ہوتی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی